نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس خوفناک حدثے کا شکار کئی بوگیاں اُلٹ گئیں چونتیس افراد زمبھک اسی سے زائد زخمی ہو گئے بوگیوں سے تمام افراد اور لاشوں کو نکان دیا گیا ٹریک کی بحالی کا کام زاری حدثہ سرہاری ریلوے سٹیشن کے قریب پیش آیا پاک فوج اور رینجرز اہلکاروں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا آرمی ایویویشن کے ہیلیکاپٹر بھی ریسکیو آپریشن میں شریک رہے وزیرالہ سندھ امام مصروفیات چھوڑ کر نواب شاہ پہنچے ٹرین حادثے کی جگہ کا دورہ کیا وزیرالہ نے ریسکیو آپریشن کے نیرگرانی بھی خود کی مراد علی شاہ نے اسپتالوں میں زخمیوں کی عادت بھی کی پولس اور میکمہ سہت کے عملے کو امدادی کاروائیاتیز کرنے کی ہدایت کی ہزارہ ایکسپریس حدثہ تخریف کاری یا میکینیکل فالٹ ہو سکتا ہے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ ہزارہ ایکسپریس کی دس بوگیاں ٹریک سے اتنی ریلیف کے کام کے بعد ٹرین حدثے کی تحقیقات ہوں گی ابتدائی تلات کے مطابق ٹرین کی رفتار پینٹالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تھی ڈی ایس لاہور اور ڈی ایس کراسی کو ٹرینوں کو ری شیڈیول کرنے کی ہدایت تھاٹے مارتہ و سمندر اس بات کی پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا اور اس ملک کی خدمت کرے گا نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز نے سو پیشیا بھتی دن رات شام تک وہ کیسز لگتے تھے نواز شریف سر پہ ٹوپ پین کر نہیں بھاگا بیماری کا بہانہ نہیں بنایا دیشتگردی کا بہانہ نہیں بنایا اور گھر پہ چھپا نہیں اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے تم جو چاہے کرو مجھے تاریخ اصل میں مجھے یاد رکھے گی میری خدمات کے حوالے سے نو آگست کو اسمبلی تحلیل کر دوں گا دوبارہ موقع ملا تو اگلے وزیراعظم نواز شریف ہوں گے ملک کی تقدیر بدل دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا قصور میں دھوان دھار شتاب بولے نواز شریف نے پینما کے اس میں سو ست زائد پیشیاں بھگتی کبھی چھپا نہیں بیماری کا بہانہ نہیں بنایا سر پر ٹوپ بھی نہیں پہنا نواز شریف ناہل ہوا تو کہا عدالت کا فیصلہ ہے خوشیاں مناؤ آج عدالتی فیصلوں پر ہم کچھ نہیں کہہ رہے وزیراعظم کا نواب شاٹوین حدثے پر بھی افسوس دائیس ہارے وزیراعظم نے انکانہ روٹ کے مقام پر رائے منصب علی خان انٹرچینج اور وہاون لگر موٹو وے پر تارے گڑ انٹرچینج کا سنگے بناد رکھ دیا شاہباز شریف کو منصوب پر بریفنگ بھی دی گئی کوئنہ پنجاب علیہ ورحمان بھی ہمرا تھے وزیراعظم نے لاہور میں پیکل آئی انیورسٹری کا سنگے بناد بھی رکھا وزیراعظم حسن نکوی کے اقدامات کی ایک بار پھر تعریف کر دی 23-26 فلٹر کلینکس بابرس ہو گئے ہیں دوبارہ پیکل آئی کی چھتری کے نیچے آ چکے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ وہی ایک غریب آدمی کے لیے فری علاج ان کو مہیا کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے میں وزیراعظم کو اور ان کے ہیلت منصر ہیلت سیکرٹری علی جان جو ایک انتہائی انتہائی قابل اور بڑا کمیٹڈ پابلک سیرونٹ ہے اللہ تعالی ان کو بہت زندگی اور عمر اتا فرمائے اس شخص میں بہترین کام قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں اس کے بعد سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف اور یوسف رضا گلانی صاحب کو تو آلہ تعالی نے ادالت نے گھر بھیج دیا نہ اپیل نہ ریویو نہ رویئن چیئرمن پی ٹی آئی تو شخانہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں قید وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے انہوں نے اساسے ظاہر کیے اس پر کارروائی ہوئی اور ان کی چوری پکڑی گئی نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کو تو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی نہیں انہوں نے ریاستی تحائف تک بیچ دیا تھے وزیر اطلاعات مری موننگزیب کا برطانوی نشیاتی دارے کو انٹرویو کہا عدالتیں موجود ہیں جواب دینے کا سب کو حق ہے چیئرمن پی ٹی آئی نو مائی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ پہ قانون کو دھمکیاں دینے سے آپ مقدمات سے نہیں بچ سکتے ہیں پیبلز پارٹی نے نگران وزیر اللہ سندھ کے لیے ممتاز شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر کے نام پیش کر دیئے آپوزیشن لیڈر سندھ سے بھی نام مانگ لیے گئے وزیر اللہ مراد علی شاہ کی جلد آپوزیشن لیڈر سے ملاقات بھی متوقع ہے جی ایو آئی سینٹر کاملان مرتضا کا ڈیشنل مردم شماری پر تحفظات کا اظہار بولے حکومت نے جاتے جاتے بلکستان پر بم گرایا آبادی کو کم گنا گیا وزیر قانون آزم نظیر جرڈر کا فوری جواب بولے مردم شماری کی منظوری دینے والوں میں جی ایو آئی کے پارلیمانی لیڈر اسد محمود شامل تھے اجلاس میں کسی فرد نے مردم شماری کے نتائج پر اعتراض نہیں کیا ڈیجٹل مردم شماری پر چونتیس عرب روپے خرچ کیے ملکی مفاد پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے وزیر خزانے ساگڈار کا سینٹ میں سارے خیال بولے سابق حکومت کے ایک وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو نقصان ہوا پی آئی اے کی لیننگ کی وجہ سے سالانہ اکتر عرب کا نقصان ہو رہا ہے اس سال بھی ایک سو دس عرب روپے نقصان کا خدشہ ہے ایوییشن کی بہتری کے لیے اسلاحات کی جا رہی ہے نگران وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی کا دو روزہ دورہ تاشکن ازباکستان کے وزیر ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری سے ملاقات گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اجاز صبائی وزراہ ایسم تنویر آمیر میر اور دیگر حکام ہمرا تھے ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ ازباک وزیر نے وزیرالہ موسیٰ نقوی اور وفد کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا ہزارہ ایکسپریس حدثہ تخریف کاری یا میکینیکل فالٹ ہو سکتا ہے وزیر ریلوے خاجساد رفیق کہتے ہیں کہ ہزارہ ایکسپریس کی دس بوگیاں ٹریک سے اتریں ریلیف کے کام کے بعد ٹرین حادثے کی تحقیقات ہوں گی ابتدائی طرح کے مطابق ٹرین کی رفتار پینتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تھی ڈی ایس لاہور اور ڈی ایس کراچی کو ٹرینوں کو ری شیڈیول کرنے کی ہدایات سبل جج کی اہلیہ کا زخنی بچی کو گھر کی ملازمہ ماننے سے انکار ملزمہ سومیا آسن شامل تفریش ہو گئی خصوصی ٹیم کے سامنے سہت جرم سے انکار بیان میں کہا کہ بچے گھر کی ملازمہ نہیں تھی پریزوانہ کے والدین کو امداد کے طور پر ساٹھ ہزار روپے بھیجے بچی کے سر پر چوٹ لگنے کا بھی نہیں معلوم پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے فیصلہ تعمیری اور ذمہ دارانہ رویے کا عقاس ہے پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم کی اسلامتی بارے گہری تشویش ہے خدشات بین الخوامک ریکٹ کاؤنسل بھارتی حکام تک پہنچا رہے ہیں اور وومن فوٹبال ورلڈ کپ میں بڑا اپسٹ ہو گیا دفائی جیمپین امریکہ پری کوارٹر فائنل میں سویڈن سے ہار گیا مقررہ وقت پر گول نہ ہونے سے فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹس پر ہوا سویڈن نے امریکہ کو پانچ آر سے شکست دے گیا موسیقی